بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں ہمارے معاشرے میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رنگ گورا ہو، صاف ہو، اس کا چہرہ چمکتا ہوا اور خوبصورت ہو اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام بتانے والے ہیں کہ جس نام کو کچھے دودھ پر پڑھ لینے سے اور چہرے پر لگانے سے آپ کا چہرہ روشن اور چمکدار ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے آپ کو اس عمل سے انشاءاللہ ایسا فائدہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی کریم، کوئی سابن اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے کس نام کا ہے اور آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور دودھ کو چہرے پر کیسے استعمال کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التباس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں یہ عمل جو آپ نے کچھے دودھ پر کرنا ہے بہت ہی خاص اور لا جواب ہے ہماری وہ بہنیں اور بھائی جو چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں ان کے چہرے پر داغ دھدے ہیں جھائیاں ہیں یا کوئی بھی نشانات ہیں اور وہ ان کی وجہ سے ہر وقت احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں مہنگے علاج کرواتے ہیں کریمے لگا کے سوتے ہیں مہنگے مہنگے سابن اور فیس واش استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا چہرہ صاف ہو جائے لیکن ان کا چہرہ ان تمام کوششوں کے باوجود بھی صاف نہیں ہوتا تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے سے صفاتی ناموں سے ایک ایسے نام کا وظیفہ لائیں ہیں کہ اگر آپ اس نام کا وظیفہ روزانہ صبح مود ہونے سے پہلے کر لیتے ہیں تو آپ کا چہرہ ایسا چمکدار ہو جائے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا اور آپ کے چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گے پیارے بہنوں اور بھائیوں اس عمل کو آپ اپنا معمول بنا کے دیکھیں پھر اس عمل کے کامالات آپ خود ملاحظہ کریں گے وظیفہ کا طریقہ پوری تفصیل سے آپ کو سمجھائیں گے لیکن پہلے اس وظیفے سے جوڑی ایک کارگزاری سناتے ہیں جو ہماری ایک بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے یہ بہن میسج میں اپنے بارے میں یوں بتاتی ہیں بہترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم گرمی ہو یا سرتی میرے چہرے پر ہر موسم میں دھانے اور داغ رہتے تھے جس وجہ سے جہرہ عظیف سے نظر آتا تھا یہ ساب بازاری کریموں کی کسرت سے استعمال کا نتیجہ تھا ہوا کچھ ایسے تھا کہ میرے چہرے پر پہلے ایک دانہ نکلا جس کو لے کر میں بہت سنجیدہ تھی ایک سہیلی سے مشورہ کیا اس سے ایک مشہور برینڈ کی کریم بتائے کہ وہ بہت اچھی ہے اس کو لگاؤ میں نے باقائدگی سے استعمال کیا ایک دانہ تھا ختم ہو گیا لیکن داغ چھوڑ گیا پھر داغ کے لیے ایک اور کریم استعمال کی جس سے داغ بھی نہ گیا اور دانے نکلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا بس وہ دن تھا کہ چہرے پر داغ دانے لے کر گھومتی تھی اسلامی ٹیچر ایک روز اسی پریشانی میں تھی کہ یوٹیوب پر آپ کا درست سنا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ کچھا دودھ لینا ہے اور اس پر اکیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا مصورو پڑھنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس دودھ سے اپنے چہرے پر مساج کرنا ہے صبح اٹھیں گے تو آپ کا چہرہ روشن ہوگا آپ کے چہرے پر نور ہوگا رنگ صاف ہو جائے گا اس کی خصوصیات دل کو لگی اور سوچا جہاں اتنے پیسے ضائع کی ہیں وہاں یہ عمل بھی کر کے دیکھتی ہوں اسلام ٹیچر میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال شروع کیا مسلسل پندرہ دن کریم کے استعمال صحیح اثرات نمائی ہونا شروع ہو گئے میری چہرے کے دانے پہلے بلاک ہوئے اس کے بعد ختم ہونا شروع ہوئے جو داغ تھے وہ بھی ختم ہو گئے جس پر میں نے اللہ کا شکر دا کیا اور آپ کو ڈھیر دعائیں دی اب آپ کا چینل باقائدگی سے دیکھتی ہوں آپ کے چینل سے اور بھی بہت سے فوائد حاصل کی ہیں میں نے یہی عمل اس کے علاوہ اپنی دیکھر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا الحمدللہ ان کو بھی بہت فائدہ ہوا میری آپ سے گزارش ہے کہ عورتیں اپنی صحت اور جلد کی وجہ سے بہت حساس ہوتی ہیں جلد بے رونک ہو جائے تو سارا دن موٹ خراب رہتا ہے آپ میری کارگزاری کے ساتھ لازمان یہ عمل اپنے درس میں بیان کریں تاکہ میری تمام بہنیں اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں پیاری بہنوں آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ اس عمل کی کیسی برکات ہے رنگت کو صاف کرنے اور نکھانے کے لیے بہت ہی لاجواب عمل ہے اور آپ کے چہرے کے داغ دھبے بھی اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے اس عمل کی تفصیل ملاحظہ کریں کچھا دودھ آپ کو اس عمل کیلئے چاہیے ہوگا جو بھی آپ کو آسانی سے مل جائے اگر بکری کا مل جائے تو بہت بہترین ہے ورنہ گائیں یا بھینس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ دودھ کچھا ہونا چاہیے رات کو سونے سے پہلے کٹوری میں دودھ لے لیں اور اس کے اوپر اول و آخر ترود پاک کے ساتھ اکیس مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا مصورو پڑھنا ہے پوچش کریں کہ عشاء کے نماز کے بعد اس عمل کو کریں تاکہ آپ عمل کرتے وقت باوضو ہوں اس دم کیے ہوئے دودھ کو آپ نے اپنے چہرے پہ لگانا ہے اور تقریباً دس منٹ تک چہرے کا مساج کرنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھات کو دودھ میں بھگوئیں اور چہرے پر لگا کر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں اور پھر اسی طرح سے سو جائیں صبح اٹھ کر چہرہ دھو لیں چہرے پر جو نکھار آئے گا آپ کے سامنے ہوگا جو لوگ رات کو چہرے پر دودھ لگا کر سونا سکیں تو وہ ایک یا دو گھنٹے کے بعد چہرہ دھو سکتے ہیں اور چہرہ دھو کر سو جائیں چند ہی دنوں کے استعمال سے آپ کا چہرہ روشن چمکتار اور صاف ہو جائے گا خود بھی اس عمل کو لازمن کریں آجمائیں اور صدق جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ جو بہنے اور بھائی رنگت کی وجہ سے یا چہرے کی جلد کی مسائل کی وجہ سے پریشان ہے یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے کسی ایک بھائی یا بہن کا بھی مسئلہ حل ہو گیا تو ساری زندگی آپ ان کی دعاوں میں زندہ رہ سکتے ہیں پیارے بھائیو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور اس خوبصورتی کو بھی پسند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس انسان کو خوبصورت حیت میں پیدا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور خوبصورت دکھنے کے لیے مختلف جتن کرتا رہتا ہے آج کل انسان کی اس خواہش کی بنیاد پر بازاروں میں ترہا ترہا کی مہنگی کریمیں فروخت ہو رہی ہیں اور کیا خواتین اور کیا مرد سب ہی ان کریموں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا چہرہ صاف دیکھے اور وہ خوبصورت نظر آئیں لیکن کریموں سے بعض اوقات فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ نے کارگزاری میں ملاحظہ کیا اس لئے کوشش کریں کہ اپنے چہرے کو روحانی علاج کے ساتھ روشن کریں پیارے بھائیوں ہمارے معاشرے میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رنگ گورا ہو صاف ہو اس کا چہرہ چمکتا ہوا اور خوبصورت ہو اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہے تو ہمارا آج کا یہ بتایا ہوا عمل لازمان نازمائیں یہ تھی ہماری آج سی ویڈیو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمان شیئر بھی کیجئے گا پیارے بھائیوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امامے رکھے آمین